ہم ہدیہ دیتا ہوں زندگی بھر کے لئے اس کا اپنے معمول بنا لو اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا اور وہ یہ کہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرص نماز کے بعد بیس بیس مرتبہ پڑھ لو تو پاس نماز کے بعد پڑھو گے تو سو مرتبہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا جو دعا مانگو گے یہ میرا تجربہ ہے سور اخلاص کی فضلتیں تو بہت ہیں صحیح حدیثوں میں اس کا تو کوئی انکار کریں نہیں سکتا بمبئی میرا بیان ہوتا تھا نواب مسجد میں تو نواب مسجد میں بیان ہونے کے بعد میں نکلتا تھا تو ایک مرتبہ ایک لڑکی جو ہے وہ کھڑی ہوئی وہ نے کہا اببو جی اببو جی بھیڑ ہوتی تھی اببو جی اببو جی میرے لئے دعا کر دو پردیمی تھی کہا کیا کرو بیٹا دعا تیرے لئے کہ میری عمر اٹھائیس سال کی ہو گئی اب تک جو ہے میرا رشتہ ہوا نہیں ہے آپ دعا کرو آپ دعا کرو تو میں نے کہا کہ میں کروں گا دعا لیکن بٹے ایک وظیفہ بتاؤں تم کرو گی یوں کہا کہ اببو جی میں ضرور کروں گی میں نے کہا روزانہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنی کے عادت ڈال لے بیٹا چوبیس گھنٹے میں ایک ساتھ پڑھنی کے ضرورت نہیں ہے کبھی دس مرتبہ پڑھ لیا کبھی پندرہ مرتبہ پڑھ لیا کبھی روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا کبھی پانی بھرتے پڑھ لیا سو مرتبہ کا کوٹہ چوبیس گھنٹے میں پورا ہونا چاہیے اگر آپ یک ساتھ بھی پڑھو گے تو دس سے پندرہ ملٹ لگتے ہیں زیادہ نہیں لگتے وہ نے کہا اببو جی پڑھوں گے لیکن بلو جی ایک سوال کیا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو میں نے کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے شروع جب کرو تو پڑھ لو بس جی جب بیٹا کھانا کھاتے ہیں تو ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں گے دکھائیں گے کیا یہ میں نے سمجھا ہوں ہر لقمے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے دکھائیں گے کیا سرہ اخلاص کا مطلب قُلْ هُوَ اللَّهُ حَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوَنَ حَدْ خیر وہ جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خدا کی شان جب میں باتیں کر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں تصویح تھی میری تصویح میں نے کہا بیٹا بیٹا یہاں 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 تو پابندی سے پڑھے گی یہ کہا اببو جی بالکل پڑھوں گی اس لئے کہ مجھے رشتی کی ضرورت ہے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کب تک میں اپنی زندگی گزاروں میں چاہتی ہوں کہ کہیں میرا دھنگ کا رشتہ ہو جائے تو میں نے کہا یہ جو میں نے تجھے وظیفہ بتایا ہے یہ جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے جاندار شاندار مالدار جس کو میں نے بتایا اس کے ضرورت اللہ نے پوری کیے اور یہ میری تصویح ہے یہ میں نے کہا یہ میری تصویح بھی جاندار شاندار مالدار تصویح ہے یہ میں نے اس کو کہا کہ میری تصویح جو یہ بھی جاندار شاندار مالدار تصویح یہ بھی میں تجھے حدیعہ دیتا ہوں یہ لے لے تو اس پر پڑتی رہنا ہاں اببو جی اس نے لیا اپنے آنکھوں سے لگایا چلی گئی دوسرے سال میں پہنچا تو وہی لڑکی ایک لڑکا لے کر کھڑی تھی بچہ اب میں بیٹھا تو کہا اببو جی اببو جی تصویر دکھا رہی تھی کہ اببو جی میں نے کہا تو بچوں نے کہا کہ شاید گزشتہ سال والی ہے اب بیٹا کیا ہوا یہ کہا اببو جی الحمدللہ جاندار شاندار مالدار آپ کا وظیفہ اور جاندار شاندار مالدار آپ کی تصویر اس کے برکت سے اللہ نے مجھے شوہر بھی دیا اللہ نے مجھے اولاد بھی دی اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا تو میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا اسٹوک مت کرنا اسٹوک کرے گی تو اسٹوک ہو جائے گا خرش کرتی رہنا پھر اس نے کہا اببو جی خوشخبری اور سنو یوں کہا سنو یوں کہا میرے ایک محلے میں بمبئی میں کئی جگہ پر رشتہ دار ہیں وہ میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہا رہا حلیمہ اس کا نم حلیمہ تھا حلیمہ تو تو اتنی سمارٹ نہیں ہے تیری شادی کیسے ہو گئی ہم تو کتنی سمارٹ ہیں ہمارے شادییں نہیں ہوتی تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار پھر اپنا جو ایک قصہ سناتی تھی میں روزانہ یہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھتی ہوں لے تو بھی پڑھ تو اببو جی کہیں لڑکیوں کو شادیہ ہو گئی یہ فضلت ہے اس کی اب یہ میرا ہاتھ مجھے تصویر جاندار شاندار مالدار یہ ہمارے سرفراز کو دے رہا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو میری طرف سے حدیہ ہے پڑھو گے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے میں سو مردعا پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو جو کہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور آج یہ نیت کرو کہ اب انشاءاللہ ہمیں دین کا کام اللہ کے لئے کرنا روزانہ صرف ایک نیت کرنی ہے آپ کو چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ موسیقی